میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا اور پھر دوسرا معنی کیا ہے کہ میرا ذکر ہرگز نہ کیا جائے اگر میرے محبوب کا ذکر نہ کیا جائے یہی بجائے کہ آذان ہوتی ہے نماز میں نہ کسی کو سلام دے سکتے ہیں نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں کسی کو سلام کیا پھر بھی نماز ٹوٹ گئی اور سلام کا جواب دیا پھر بھی نماز ٹوٹ گئی نماز کی کلائمکس پر پہنچنے کے بعد جب قادر میں آپ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اتحیات اللہ و سلوات و تیبات اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام بھیجو السلام ہو علیکہ ایوہان السلام ہو آپ پر اے نبی باری طرح تو تو کہتا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے سلام کہنے سے کسی کو سلام کہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اللہ محبوب میرے محبوب کو کسی سمجھا ہے تم نے میرے محبوب کو کوئی سمجھا ہے ہر کسی کو سلام دیں نماز ٹوٹ جائے گی اور تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی ہوگی ہی نہیں اگر اسلام علیکہ ایوہان نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہے کہ اس رکار کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک بڑی پیاری حدیثی باقہ کوئی بیان کرتا ہوں غور سے سننا ہوگا امام سیوتی نے اس کو بیان کیا امن احسان نے تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ کا آخری وقت آیا اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے شیس میں آپ کو وسیعت کرتا ہوں آخری وقت ہے میری بات یاد رکھ لینا کہ میرے بیٹے ایک نصیت کی بات کیا ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان کا ذکر ضرور کرنا آدم علیہ السلام کی وسیعت اپنے بیٹے شیس علیہ السلام فَإِنِّي رَائِتُ عِسْمَهُ مَقْدُوبًا عَلَىٰ سَاقِلْ عَرْش بیٹے میں نے سکارد و عالم کا نام پاک عرش کے پائیوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے وَعَنَا بَيْنَ رُوحِ وَتِّین جب میں پانی مٹی اور روح کے درمیان تھا آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کَمَا أَنِّي تُفْتُ السَّمَاوَاتِ میں نے آسمانوں کی درم دیکھا جب روح ڈالی گئی فَلَمْ عَرَا فِي سَّمَاوَاتِ مَوْدِيًا إِلَّا رَائِتِ عِسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهِ مَقْدُوبًا عَلَي تو آسمان کی طرف دیکھا آسمانی کائنات کی طرف کوئی جگہ مجھے ایسی نظر نہ آئی کہ جہاں اللہ کے نام کے ساتھ سرکار دعالوں کا نام نہ دکھا ہوا پھر کیا ہوا وَإِنِّي رَبِّي أَسْكَرَ لِجَنَّة فَلَمْ عَرَا فِي سَّمَاوَاتِ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهِ مَقْدُوبًا عَلَي جنت کا کوئی محل اور جنت کا کوئی گوشہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی محبوب کا ذکر ساتھ نہ ہو وَلَكَدْ رَائِتُ إِسْمَ مُحَمَّدٍ مَقْدُوبًا لَا نُحُورِ الْعَيْن خُورُوں کی پلکوں پر میں نے اللہ کے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے وَلَكِدْ قَصَبَ اَسْحَابِ الْجَنَّة جنت کے جو درخت ہیں درختوں کے پتوں پر سرکارت والم کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی نہیں کہہ رہا آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو وَلَا عَلَا عَدْرَابِ الْحُجُبُ جنت کے جو پردے ہیں نا پردے پردوں کے کونوں پر اس میں محمد لکھا ہوا ہے وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اس میں محمد لکھا ہوا ہے فَأَكْسَرَ ذِكْرَهُ جب اتنی بات ہے جب اللہ اپنے محبوب سے تنا پیار کرتا ہے کہ ہر ہر جگہ کسی اور کا نام لکھا ہے کسی اور کا نام نہیں لکھا سرکار کا نام بات کیوں لکھا ہے تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سرکار دوالوں کا ذکر قصرت کے ساتھ کرنا ہے اس لیے فائنل ملائکہ تتزکی رہو فیکل لسان کیا کوئی نمحہ ایسا نہیں ہے جب اللہ کے بریشتے اللہ کی معبوب کا ذکر نہ کر رہے ہیں تو پتا کیا چلا کہ یہ ذکرِ رسول کی محفل ہے تو جذبے کے ساتھ پیار کے ساتھ اور عدم کے ساتھ بیٹھیں کو معمولی ذکر نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ناکھان جنہوں کو مبلا رہا ہوں وات باجم معمول سوائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ناکھان جنہوں کو پیش کریں گے